کسانوں کے پرستاوی چکا جام کو دیکھتے ہوئے دلی پولس نے بارڈر پر سرکشہ کے عبود پورو انتظام کر دیے ہیں ٹکری بارڈر پر سرکشہ بڑھانے کے ساتھ ہی بیری گیٹنگ کو بھی بہت مضبوط کر دیا گیا ہے پولس نے کسانوں کو چاروں اور سے کٹی لیتار، کیل اور سیمنٹ کی موٹی موٹی دیوار سے بڑھائے گئی کئی لیئرز کی بیری گیٹنگ میں ایک طرف سے قائد کر دیا تاکہ کسان 26 جنوری کی طرح چکا جام کی دوران دلی میں گھس نہ پائیں دو ٹیکری بارڈر پر اور یہاں پر کسانوں کے چکا جام کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کافی کو وہ جنگیں دکھا دوں جہاں پر کسان اس وقت آندولن کر رہے ہیں بہتر دنوں سے کسانوں کا آندولن چل رہے ہیں جو ٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں کسان آندولن کر رہے ہیں اور وہیں بیری گیٹنگ کی ان دیواروں کی شروعات ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے جو پیلے کلر کے بیری گیٹ ہے وہ یہاں کی سب سے پہلی بیری گیٹنگ ہے جو طرف سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھے گے کہ ایک کے بعد ایک کئی بیری گیٹنگ یہاں پر لگائی گئی ہے کسانوں کو دلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اس کے ٹھیک کچھ قدم بعد آپ آگے چلے گے تو آپ کو پیلی دیوار ایک اور دکھائی دے گی بیری گیٹنگ کی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے یہ جو تیسری بیری گیٹنگ ہے کافی مجبوط بیری گیٹنگ یہاں پر کی گئی ہے بڑے بڑے سیمنٹ کے بلوک مانگائے گئے ہیں اور ان بلوک کو سب سے پہلے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیے گیا ہے اور پوری سڑک کو ان سیمنٹ کے بلوک سے بند کر دیا گیا ہے اور ان بلوک کے اندر اور مضبوطی آئے اس لیے ان کے اندر مٹی بھر دی گئی ہے تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے اور وزن بڑھنے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی واہان یا کسان آسانی سے نہ ہٹا پائے اس کے بعد دیکھئے سرکشا بلوک کی تیناتی آپ کو نظر آتی ہے سب سے پہلی پنگتی جو ہے وہ بی ایس ایف کے جوانوں کی ہے سب سے پہلے مورچے پر بی ایس ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے ہتیار بند جوان آپ کو بی ایس ایف کے تصویروں میں نظر آ رہے ہوگے اور یہ پوری گتیویدی پر نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ سب سے فرنٹ کا جو مورچہ ہے وہ بی ایس ایف نے سمحلہ ہوا ہے اس کے بعد اور آگے بڑھے گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بیریکیٹنگ کی لیئر آپ کو نظر آئے گی یہ بھی انہی پیلی بیریکیٹنگ کی دیوار ہے جو عام طور سے دلی پولیس روڈز کو بیریکیٹ کرنے کے لیئے استعمال کرتی ہے اس کے بعد کچھ اور قدم چل کے آپ کو بیریکیٹنگ نمبر پانچ دکھے گی اور یہاں پر پولیس نے جو پلاسٹک کے بلوکس ہے ان کے ذریعے راستے کو بلوک کیا ہے اور یہاں پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے اور اسی پانچوے لیئر کی بیریکیٹنگ پر آپ کو دلی پولیس کے جوان دکھنے شروع ہو جائے گے یعنی سب سے پہلے موچے پر بی ایس اف ہے پیرار میلٹری فورس ہے اور اس کے بعد جو پانچوے نمبر کی بیریکیٹنگ ہے وہاں سے دلی پولیس کی تیناتی شروع ہو جاتی ہے یہ کیلو کی ایک لمبی چوڑی دیوار یہاں پر بنا دی گئی ہے یہ بیریکیٹنگ نمبر ساتھ ہے اب آپ یہ والی بیریکیٹنگ دیکھئے یہ والی بیریکیٹنگ بھی کافی مجبوطی کے ساتھ ہے پولیس نے یہاں پر تیار کی ہے یہاں پر سب سے پہلے بیریکیٹنگ اس بیریکیٹنگ کو تیار کرنے کے لیے جو روڑ ہے اس کے دونوں طرف سیمنٹ کے اس طریقے کے بلوک لگائے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک دیوار تیار کی گئی ہے اور جو یہ سیمنٹ کے بلوک دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس طریقے کا سیمنٹ بھر دیا گیا ہے اور دونوں کو جوئنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ بیریکیٹنگ اور زیادہ مضبوط ہو کم سے کم پندرہ لیئر کی بیریکیٹنگ ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے چھے فروری کو کسانوں کے چکہ جام کے مت نظر کیونکہ پولیس کو یہ انپوٹس مل رہے ہیں کہ چھے فروری کو چکہ جام کے دوران کسان جو ہے وہ دلی میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں 26 جنوری کو بھی پولیس نے ایسی ہی بیریکیٹنگ کی تھی لیکن وہ بیریکیٹنگ اتنی مضبوط نہیں تھی اور اسی وجہ سے کسان جو ہے وہ 26 جنوری کو پولیس کی تمام بیریکیٹنگ کو توڑ کر دلی میں داخل ہو گئے لالکلے اور آئی ٹیو جیسی اتی سمیدن شیل اور سینسٹیو جنہ تک پہنچ گئے تو ایسے میں پولیس نے اب کسانوں کو بورڈر سے آگے نہ بڑھنے کے لیے اپنے جو تمام انتظام ہے جو اپنے تمام سنسادن ہے اور اپنی پوری طاقت جو ہے اس وقت بورڈر پر چھوک دی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کی پولیس کی یہ تمام انتظام پولیس کی یہ مجبوط بیریکیٹنگ کیا کسانوں کو کل چکہ جام کے دوران دلی میں داخل ہونے سے روک پاتی ہے یا نہیں کیمرمین منوچ کولی کے ساتھ کندیب شرما ٹوٹل نیوز دلی